ایک خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں جہاں پاک سرزمین پارٹی نے دس محرم کے بعد سڑکوں پر آنے کا اعلان کر دیا ہے مصطفیٰ کمال کہتے ہیں پیپوس پارٹی نے غیر منتخف شخص کو ایڈمنسٹریٹر لگا دیا اس تائرناتی کا کوئی آئینی و قانونی جواز نہیں پیپوس پارٹی کو صوبے کو سندھو دیش نہیں بنانے دیں گے پاک سرزمین پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے دس محرم کے بعد سندھ کے حکمرانوں کی زیادتی کے اوپر شڑکوں پر آنے کا ہم نے اعلان کیا ہے ایڈمنسٹریٹر لگانا اس شہر کو پہ قبضہ کرنے کے مترادف ہے پیپوس پارٹی کو یہ لگ گیا ہے کہ وہ پہلی دفعہ کراچی پہ قبضہ آفیشلی کر سکتے ہیں اس کے لیے یہ تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں کوئی آئینی جواز نہیں ہے کوئی قانونی جواز نہیں ہے پیپوس پارٹی والوں کو یہ سندو دیش نہیں بنانے دیں گے جب ہم رو سے لڑ سکتے ہیں تو ہم پاکستان پیپوس پارٹی سے بھی لڑ سکتے ہیں